انہا کی اہم صحیحی اور جن لوگ پال آندولن میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے والے پورو آئی پی ایس کرنویدی نے نریندر موڈی کی تعریف کی ہے کرنویدی نے کہا ہے کہ دیش میں ستھر سرکار کے لیے موڈی کی جیت ضروری ہے کرن نے یہ بھی کہا ہے کہ وہ اپنا ووٹ موڈی کو ہی دیں گی ایسے میں سوال کرنویدی کے اس رخ سے اٹھنا لازمی ہے کہ کیا لوگ پال بالپاس ہونے کے بعد اب کرنویدی بی جی پی میں شامل ہو کر راج نیتی کی راہ پر آگے بڑھنے والی ہیں تو اپنے ٹویٹ میں کیا لکھا ہے کرنویدی نے آپ کو ہم دکھا رہے ہیں میری پہلی پرات مکتر دیش کس تھیر بہتر شاسن بہتر پرشاسن اور جواب دے ہی ہے اور انہی باتوں کو رکھتے ہوئے کرنویدی نے نریندر موڈی کو ووٹ دینے کی بات کی ہے کرنویدی کے موڈی کے سمرتھن پر بی جی پی نیتا سوبرمنیم سوامی نے کہا ہے کہ یہ سمبھو ہے کہ آگے کے دنوں میں کرنویدی اور ویکے سنگھ بی جی پی جوائن کر لیں گرنویدی اور جنرل ویکے سنگھ دونوں کو بی جی پی میں جڑنا چاہیے اور کینڈیڈیٹ بننا چاہیے لوگ سبھا کے لیے اپنے ٹویٹ کے ذریعے آپ کی اچھا بھی بیٹ کی ہے یہاں میں چیئے کی ہے وہ مجھے لگتا ہے کہ تھوڑا پیاس ہوگا تو ہو سکتا ہے اس میں کوئی آشج کی بات نہیں ہے گرنویدی کا پہلے سے رویہان جو ہے جو ہے جو ہے وہ بھارتے جنتا پاٹی کے ساتھ تھا اور اس کے پہلے بھی ایک بار سرچہ ہو گئی ہوئی تھی کہ وہ بھارتے جنتا پاٹی کی اور سے وہ چناؤ لڑنا چاہتی ہے تو مجبوط محلہ ہیں مہتوا کانچھی محلہ ہیں وہ ان کو یہ لگ رہا ہے کہ ہم کو نرندر موجی